عزت کی موت چاہتے ہیں بوری موت سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آج سے کرنا شروع کر دیجئے ایمان کی موت چاہتے ہیں تو یہ کام آج سے شروع کر دیں دوستو عزت کی موت پانے کے لیے بوری موت سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو عزت کی موت ایمان کی موت اور بوری موت سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ہر کسی کی چاہت ہوتی ہے ہر کسی کی دل میں یہ تبانہ ہے کہ مجھے جب بھی موت آئے عزت کی موت آئے اور اللہ تعالیٰ جب بھی مجھے موت دے تو ایمان کی موت دے تو دوستو عزت کی موت پانے کے لیے بھوری موت سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو عزت کی موت ایمان کی موت اتنصب ہوگا اور بھوری موت سے بچ سکیں گے دوستو بس میں ایک چھوٹی سی حدیث پاک آپ کو سناوں گا اور میرا امید قوی ہے اگر آپ نے اس حدیث پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ بھوری موت نہیں مریں گے کبھی بھی آپ ذلت کی موت نہیں مریں گے بلکہ جب بھی موت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کی موت آتا کرے گا ایمان کی موت آتا کرے گا دوستو جو میں حدیث پاک کے ذریعے عمل بتانے والا ہوں شاید آپ روز کرتے ہوں گے شاید آپ روز نہیں تو ہفتے میں ایک دو بار تو کرتے ہی ہوں گے دیکھئے حضرت عثمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک تابعی بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارسہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائیں جا چکی تھی انہوں نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کر اپنے گھر کے دربازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی جب دربازے پر کوئی مسکین آتا یعنی مانگنے والا سائل تو آپ اپنے ٹوکرے میں سے کچھ لیتے اور رسی کو پکڑ پکڑ کر دربازے تک جا کر اپنے ہاتھوں سے مسکین کو سائل کو دے دیتے اور گھر والے جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ بیٹھئے آپ کے جگہ ہم جا کر مسکین کو کوش دے کے آتے تھے تو آپ فرماتے ہیں نہیں ہرگز نہیں میں ہی دے کے آؤں گا اور فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بوری موت سے بچاتا ہے تو دوستو اگر آپ عزت کی موت چاہتے ہیں بوری موت سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آج سے کرنا شروع کر دیجی ایمان کی موت چاہتے ہیں تو یہ کام آج سے شروع کر دیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے مسکین کو گریب اور گرابہ کو اپنے ہاتھ سے تو دیں گے دور کی بات کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مانگنے والوں کو جھڑک دیتے ہیں مانگنے والوں کو داد دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے رب نے مانا فرما دیا کہ ایسا مت کرو وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَرُمُ اللہ تعالیٰ ہمیں گریب گرابہ اور مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین